اہلِ بابل بڑے خوشیار اور ذہین لوگ تھے ان کے فنوں نے لطیفہ کا اثر مصر تک پہنچا علمِ ہنسا میں ان کے کمالات، آلہ درجے کے قلعہ بندیوں اور آپاشی کے وسیع سلسلوں میں نمائی تھے فنِ تعمیر میں ان کی برتری کی شہدت عالی شان مندروں سے ملتی ہے انہیں کاروبار کا بھی بڑا ملکہ تھا ان کے بعد تجارت پیشہ خاندان، قسموں اور شہروں میں اقتدار کے مالک بن گئے تھے بابل میں علم کی بہت قدر ہوتی تھی وہاں حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پیشتر قطب خانوں کی بنیاد رکھی گئی سن عیسوی سے دو ہزار سال پہلے بادشاہ حمور رابی نے بابل میں ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی اور وہ مجموع قوانین جاری کیا جس نے عالمگیر شورت پائی عجیب بات یہ ہے کہ اس مجموع قوانین میں مختلف جرموں کے لیے جرمانیں جلاوطنی بلکہ دردناک موت تک کی سزائیں درجتیں لیکن سزائے قید کے لیے کوئی دفعہ نہیں رکھی گئی تھی